ایک اور اطراض جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف سے آتا ہے مطبب ان لوگوں کی طرف سے نہیں جو بینیفیچری ہیں لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اطراض آتا ہے کہ جی یہ اتنے پیسے چار سو کتر جوب کریشن پر لگ سکتے تھے لوگوں کو فعال شہری بنانے میں کرامت شہری بنانے میں استعمال ہو سکتے تھے ان لوگوں کو ہم ایک آدھی بنا رہیں پیسوں کا پی آؤٹس کا آدھی بنا رہیں بسیقلی تو آپ کے حال میں ایک یہ طریقہ نہیں تھا کہ اگر ہم ان کو کوئی ہنر سکھا دیتے جس طرح کہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ ہنر سکھا دیں وہ خود سلف سفیشنٹ ہو جائیں یہ ہنر سکھانے میں اور اس میں کوئی آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا پھر آپ کا ارگومنٹ کیا ہوگا اس کے جوارے دیکھیں وسیم صاحب جب پیٹ میں کھانا ہی نہیں ہے اور بچے بوکھے ہوں تو جو ہنر ہے یا کسی اور ایکٹیوٹی میں کیسے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ کھانا ہے نہ صرف اپنا کھانا بلکہ بچوں کے لیے کھانا تو جب تک آپ وہ ضرورت پوری نہیں کریں گے کوئی بھی ہم بھی اگر بوکھا رکھیں گے تو ہم ہمیں آپ کہیں کہ آپ یہ ہنر سکھیں یا کوئی ایکٹیوٹی میں پارٹیسپیٹ کریں تو ہمارا دل ہی نہیں لگے گا اس میں تو سب سے ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی غزہ کی ضرورت کو پورا کیا جا اور یہ پروگرام وہ کر رہا ہے دوسرا ہمارے ملک میں بشمار ہنر کے پروگرام بشمار جو اکنومک ادر جو انیشیٹیوز ہیں نوجوانوں کے لیے ڈیفرنٹ پروگرام وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہے ہیں وقتن فوقتن لیکن یہ جو تنقید کرتے ہیں نا بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا یہ کڑوی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جنہوں نے کبھی بھوک نہیں دیکھی آپ ان لوگوں سے پوچھیں کیونکہ جن لوگوں کو ہم ڈیل کر رہے ہیں جن لوگوں تک یہ مالی معاملت دے رہے ہیں ان کی کوئی وائز نہیں ہے ان کی کوئی آواز نہیں ہے وہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ان کا کیس ہم نے آپ نے یا ہم جیسے لوگوں نے ہی ڈیفینڈ کرنا ہے اور ان کا کیس ہم اس طرح سے ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے خاندان ایسے ہیں وزیم صاحب جن کو دن میں تین ٹائم کھانا بھی نہیں ملتا میں آپ کو اور یہ بات کبھی کبھی سوچتے ہوئے میں نیند بھی نہیں آتی کہ میں نے ایسی فیملیوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا ہے جن کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ ایک سے زیادہ روٹی مانگ لے تو ہم بکھے رہتے ہیں یعنی جو والدین ہیں ان کے وہ بکھے رہتے ہیں کیونکہ بچوں کا پیٹ ہم پہلے بڑھتے ہیں اور ان خواتین کو جو لمبی لمبی کتاروں میں کھڑی ہو کے گرمی میں سخت سردی میں پہاڑی لاکھوں میں ابھی آپ جائیں گے برباری ہوگی لیکن ہماری کیش گرانٹ کے لیے وہ لمبی لمبی لائنوں میں لگتے ہیں تو اس کیش گرانٹ کی اس مالی معاملت کی اہمیت ان سے پوچھنی چاہیے